بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دن جو ہیں وہ آپ کو خوش و خرم ہی گذرے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے اور آپ نے جو خواب اپنی آنکھوں میں بنے ہوئے ہیں اس کی تعبیر آپ کو دیکھنے کو ملے اور لیکن اس ملک کے اندر رہتے ہوئے عیدالعظہ کے دنوں میں بھی ہمیں سیاسی طور پر حدت ہی دیکھنے کو ملیے بے شمار مواقعوں کے اوپر وہ سیاسی طور پر ہوں معاشی طور پر ہوں عوامی طور پر ہوں کرکٹ کو لے کے ہوں بہت ساری ب باتیں ہوئیں کرکٹ کو لے کے بھی ہم نے ہیٹ دیکھی کہ یعنی جس طریقے سے پہلے تنقید کی گئی اور پھر وہ ذاتیات کے حملوں تک بات آن پہنچی اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہونے لگی پھر دو لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں ہوئیں کہ اس نے پھر ایک نئے بحث کو جنم دے دیا اس کے ساتھ ساتھ انہی عید کے دنوں میں اونٹنی والا معاملہ ہوا کہ جس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہنے لگے یہ سیاست ہو رہی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیک کہا کہ کل کے دن بھی راولپنڈی کے اندر ایک گدی جو تھی وہ ایک کھیت میں چلی گئی اور کھیت میں جانے کی وجہ سے اس کے دونوں کان اس مالک نے کٹ دی ہے جو کھیت کا مالک تھا یعنی بحثیت قوم کیا ہم اپنے جو مذہبی تہوار ہیں وہ بھی خوش و خورم یا عدم برداشت یا ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے انہی عید کے دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سیاسی پارہ بھی ہائی رہا ہے یعنی باتیں جو تھیں ایک دوسرے کو مصبت پیغام دینا چاہیے تھا لیکن انہی دنوں میں ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے ہوئے دکھائی تھی خیبر پختون خواہ سے دھمکی موصول ہوئی پنجاب نے اس کا جواب دیا وفاق کو پھر سا دھمکی دی گئی آئی ایم ایف کے بارے میں باتیں ہوئیں اور آج وزیراعلہ خیبر پختون خواہ نے گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ وفاقی گریڈ کو جو منتقل ہوتی ہے بجلی اس کو بھی بند کرنے کی دھمکی د دی انہوں نے کہا جی اگر ہمارے واجبات نہیں دیا جائیں گے تو پھر ہم آپ کو بجلی بھی نہیں دیں گے یہ ساری صورتحال ہے کہاں تک بات پہنچے گی کہاں تک جا کر ایک سٹاپ لگے گا یا کوئسٹن ماں کب ہٹے گا اسی پر بات کرتے ہیں رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب آج کے دن عید کے جو گزشتہ دو دن گزرے ہیں عوامی سیاسی اور معاشی طور پر کیسے پائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یا صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو بتا ہے ایک صفحہ عید پہ قربانی کم ہوئی ہے کم ہوئی یہ میں نہیں کہتا یہ سرکاری عداد و شمار کہتے ہیں ظاہر آپ کو نظر آیا کہ بکرہ نہیں ملا آئے ہی کم پہلے سے ساٹھ فیصد جانور کم آیا لوگوں کی قوتیں خرید بھی نہیں تھی لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ پال سکتے وہ اسے جانور پیچھے سہراب آیا جب آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہو گیا ایک تو یہ قربانی پہلے سے کام ہوئی اور دوسرا عوام کی قربانی تو عید سے بہت پہلے ہو گئی تھی مہنگائی کی صورت میں ٹیکسوں کی صورت میں اور پھر جب عید کے روز اور عید کے دوسرے روز یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کو اچھی سیدھی سمت پیل جانے کے لیے بچانے کے لیے ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑے گی سب کچھ جو ہے وہ نچکاری کے سپورت کر دیا جائے گا یہ کسی نے نہیں کہا کہ نفعہ ہزار سے زائد سرکاری گاریاں جو ہیں وہ بینی دی جائیں گی ایک کے ریکر پر جو بنے ہوئے گھاؤس ہیں وہ ختم کر دیا جائیں گے مجھے ایک بات تو بتا دیں ایک ایم ایم نے جو جیت کی آتا ہے جو کروڑ روپے خرچ کرتا ہے اس کو کیا سرکاری رہشکہ ملنی چاہیے وزیر بننے کے بعد لے نا اپنی یار ہلکے میں جو پیسے لگاتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو لے ایک رنٹ پہ گھر بیچیں ان ساری جائدادوں کو بیچیں ان ساری سرکاری ملاق کو کریں گا یہ ڈی سی اے سی ایس سپی ڈی آئی جی یہ بیوروکریٹس بڑے بڑے اتنے اتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں یہ ریلوے کو ملازمین اتنے اتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں دیکھیں ریلوے بڑے گھر آپ نے بیچیں نا یار عام آدمی اگر دو ملے تین ملے پانچ ملے دس ملے میں رہ سکتا ہے انہیں کیا آفت آتی ہے بھئی واک کی سولت کر کے اندر ہونے جائے گراؤنڈے کسی لئے ہیں بیچیں اس کو بیچ کر پاکستان کا کرزہ ہوتا رہے بیچیں اسے بیچ کر پاکستان کو اشالی کی طرف لے کر جائیں سرکاری گاریاں ختم کر دیں ٹوٹر نئی کام کرنا کسی نے نئی کسی کون مجھے بتائیں مجھے آپ دیں بیس لاکھ پدرہ لاکھ تنہا تو مجھ سے کوئی گاری نہ دیں گاری نہ دیں مجھے میں اتنے بھی فورٹ نہیں کر سکتا عید کون سے عید یار عید اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو کل کے مطلب یہ پتا ہو کہ کوئی بات نہیں میں کل بھرے اچھے طریقے سے گزارہ کر لوں گا جب آپ کو پتا ہو کہ بھروں میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں عید والے دن تو میری تبییت خراب ہو گئی میں کبرستان سے بائی نکراب تو مجھے ایک سرکاری ہسپتال لے گئے یا سنگی آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں یہ میرے ساتھ چھوڑی اس سرکاری ہسپتال میں سارے تین گھنٹے سارے تین گھنٹے میں ایک چیر پر بیٹھا رہا مجھے کسی نے کہا تعارف کراتے ہیں میں کہا تعارف کیا کرانا ہے یہاں پہ کس کو فون کریں گے یہ تو حکومت کا فرض ہے نا پھر وہاں سے میں ایک پرائیویٹ ہسپتال گیا کوئی دو گھنٹے وہاں پہ رہا وہاں سے کچھ بہتری ہوئی بھر بھر گھر چلا گیا یہ ہے میری میرے جیسے لوگوں کے ساتھ عام آدمی کو میں نے سفید پوش کو میں نے دیکھا عید کے دوسرے دن قربانی کی تو ہم نے تقسیم کرنے کے بعد گاری میں کوشت رکھا کافی لفافیں شعبر بیگ اشرا مجیسہ میرے ساتھ کے میں تھا اور مزر تھا ہم بالکل یہ سرائیویٹ روڈ پہ کوشت تقسیم کر رہے تھے تو خدا کی قسم ایک سفید پوشت آیا بنا سوٹڈ بوٹڈ آدمی کپریں بنے چھے یا نہیں پیانے ہوئے پتہ اس نے کیا کہا میرے نظر اسنا میں اسنا دیرہا تو اس نے کہا دو ریفافیں مل جائیں گے میں نے اس کی شکل دیکھی میں نے دو کی بیعت تین پکرا دی ہے اور میں گھر تک روتا ہوا گیا کہ یا اللہ یہ اس بندے پہ یہ نوبت کیوں آئی یہ حکمرانوں کا کام تھا یاسر صاحب یہ ان کا کام تھا عید پہ انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی یہ آپ کو پتہ نا عید پہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے ٹڑکو دن کتنی ہوئی ہے آج مرو پہ کتنی روڈ شیڈنگ ہوئی ہے وہ ٹمارٹر جو اگلے دو دن بعد پچیس سرپے کلو آپ کو ملیں گے ڈیڑھ سرپے کلو تک چلے گئے اور میری حکومت جو ہے اب بڑی خوش تھی ہم بہت ٹھیک تھے مہنگائی بے کابو جرائم بے کابو بے روزکاری بھر گئی چیزیں مہنگی ہو گئی اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے باشن دے رہے ہیں تین دن آپ کا بڑے پوچھیں نا لوگوں سے جا کے تین دن کس طرح گزریں جا کے دیکھیں کتنے گھروں میں عید کے روز بھی گوشت نہیں پکا کتنی ایسی مساجد ہیں مجھے تو اپنے علماء اکرام سے بھی گلا ہے کہ جہاں پہ فلسطین کے لوگوں کے لیے عید کے روز دعا کی گئی ہو کسی سرکاری خطبے میں سنا آپ نے کسی اور چیز میں سنا آپ نے جب یہ ساری حالات ہوں گے گیس نہیں تھی لوگ کھانا کیا بکاتے ہیں میں ابھی آپ کو نا آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو رات کا آپ کا بات دیں کرتے ہیں نا یعصر صاحب آپ بڑی حمایت کرتے ہیں کہ بڑا کچھ ہو رہا تھا جی گورنمنٹ نے بات دے پتا نہیں آپ میں نہیں کہتا ہے کہ آپ اللہ معاف کرے یہ کرتے ہیں یہ میں نمبر آپ کو بول کے بتاتا ہوں کہ میں گزستہ رات ہم پورے علاقہ اہل علاقہ یہ آپ کے ساتھ ہیں ساری علاقے کی لائٹ کی تھی آپ تو شاید وابڈا رون میں لگا کے کیا لگا کے جنرلیٹر شریعتر کے لگا کے شاید سوئے ہوں تو آپ کو محسوس نہ ہو لو جیس سرکاری نمبر وابڈا کا یہ اس کو اس کو میں نے کہل کی ہے ایک چالیس زفائی میرے پر سرکار موجود ہے سرکاری نمبر ہے 04235183 294 آگے اس مطلب کیا ٹیون تھی شاید آپ بھی یہی ٹیون آ رہی ہو کیا آپ کا مطلبہ نمبر جو ہے نا بیزی ہے یہ ہے وابڈا کا آپ بیل ہوگی آپ بیل ہوگی کیونکہ آپ لائٹ آگے ہوگی نا ٹیک یہ نمبر اب یہ آپ نے دیکھنا ہے اٹھاتے ہیں یہ طرح غور کرنا آپ نے میں ہم ناظرین کے اس لئے دکھا رہا ہوں گے یہ دیکھیں نا چیک کر لیں نا تاکہ میری سرکار بھی دیکھ لیں یہ ہے یہ ہے نمبر اس کے بعد میں نے کس سے کہا یار ایسٹیو ایکسیون کا نمبر لیں لوگ بچارے رو ہو رہے ہیں انہوں نے کہا نمبر دیا جی 0370 499 1270 انہوں نے کہا اس پہ کریں جناب فوری طور پر رسپونس ملے گا میں نے کہا اچھا جی اس پہ کیا جی اللہ کے فضلوں کے انہوں سے فون ہی بند پھر اگلے نمبر پہ کیا ہے جی انہوں نے کہا ایک اور نمبر لکھیں 0370 49 1272 آپ کہہ رہے ہیں پوری رات لوگ بچارے ہیں اب یہ آپ نے دیکھا نا ان کا لائن رینٹ نمبر جو ہے وہ نہیں اٹھا رہے آپ کہہ رہے ہیں ایک کام کیا ہے انہوں نے صرف ایک کام صفائی پہ ترین کی ہے اس کو میں مانتا ہوں کس کی خزانے کی اور صفائی یہ عید پہ جو صفائی ہوتی ہے نا اور کونسی کرنی ہے ہماری جیبوں کی صفائی کر کے کر کے جیبوں کی صفائی بھی ٹیکسوں میں کر کے حزانے کی صفائی بھی کر کے ہر چیز کی صفائی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ عید کے تین دن کیسے کوئی یہ کہے کہ عید کے تین دن کی صحصیت میں گزرے سوائے عید کی نماز کے جو رب تعالیٰ کے حضور گر گراہ کہ ہم نے دعا کی اللہ اس ملک کے لئے بہتر کر دے اسی سیاستدان کے لئے دعا نہیں کی اس ملک کے لئے کی بجلی ہماری نہیں تھی پانی آ نہیں بجلی ہوگی تو پانی آئے گا نا گیس ہے نہیں وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر کسی کے گھر گوشت چلا بھی کیا ہے وہ پکھائے گا کس طرح دوب میں رکھ دے مجھے بتا دیا نا جنگل میں رہتی ہیں وہ میں نے کہا ایک کام بہترین کیا سرکوں پہ صفائی تھی کوئی شک نہیں آج اب وہ گندگی نہیں تھی وہ چیزیں نہیں تھی اسائشیں جو تھی لیکن صفائی کے دو یہ ماسٹر ہے حکمران کوئی بھی ہو صفائی کا دو ماسٹر ہوتا ہے چاہے وہ جیبوں کی صفائی کر جائے چاہے حسانہ کی صفائی کر جائے چاہے کسی چیز کی صفائی کر جائے اور آپ لوگوں ہیں یہاں پہ لیکچر دینے ہاں ایک چیز غلط ہوئی ہے جو خارہ کے ساتھ ہوئے نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے بالکل نہیں جانا چاہیے بالکل نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے دل ٹوٹا لیکن اب آپ میاد ہی ہو جانا چاہیے دل تو ہمارے پر زیادہ ٹوٹیں گے والکہ ہم ٹوٹ گئے ہیں دل کیا ٹوٹا چکنا چور ہو چکے ہیں ہم آپ بالکل ٹھیک ہیں آپ بھی آپ پرورم کرتے ہیں نہیں سوچ رہے کہ کل کی کر آنگے گھر جائیں گے یار کیا کریں گے آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ بیگم بچوں کو گھر لے کر کسی محال میں جائیں اور جا کر کھانا کھا کر آئیں اور آپ کہیں گے یار میں نے ایک ہزار میں دو ہزار میں کوئی چیز کھانی ہے پیس کریم نہیں مل دیئے تھے تجھے کھانا کھانا لپے آفرین اور آت کو میں نے کہا چھر یار لائٹ نہیں آ رہی نا اللہ کی قسم ایک چارٹ مسالے کی پلیٹ کھائی ہے تیرہ سرپے بل دیئے چارٹ کھا سر ایک کلے کھا دیئے ایک کلے کھا دیئے ایک کلے کھانی تھے مجھے وہاں پہ بندہ کہتا ہے کہتا ہے جی آپ تو برے شادیاں منظور کے ساتھ کل پروگرام میں برے ایسے ایسے کھا رہے تھے میں آگئے یار اوڈ خضور تانو خوش کرنا سے کھا رہے تھا تانو خوش کرنا سے تھی سانوے بھی کرنا پہنے تو یاسع صاحب اس ملک میں حضار جو ہے نا وہ اس وقت بدلیں گے جب اس ملک کے سیاست دان اپنے آپ کو بدلیں گے جب اس ملک میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے ملک کی ان املاک کو تو نہیں فروہد کرنا جو ہماری سرمایہ ہے ہم اس املاک کو فروہد کرے جو ہم پر جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر کے بلکہ اس قوم کے اوپر مسلط کر کے جس کا خرچہ قوم دیتی ہے ایاشی ہم کرتے ہیں مجھے ایک بات دعا دیں آپ کتنے ملے کے گھر میں لے رینٹ کے جو دس ملے اس میں آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے نہیں رات کو نیند آتی ہے نا بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں نا یہ کیوں نہیں رہتے پتائے نا مجھے ان کے گھر کے آگے ایک بڑا لون کیوں ہونا چاہیے رکھیں لون دے پیسے یہی حرید لیں وہاں پہ جاگے پتہ لگتا ہے بیرون ملک فلیٹ حریدتے ہیں فلیٹ چھوٹے چھوٹے فلیٹ حریدتے ہیں کتنے کتے ہیں ڈالر پاؤنڈ ریال دیرم وہاں پہ فلیٹ میں رہ سکتے ہیں اتنی ملک پہن دیئے کیسے ہو پھر آپ کہتے ہیں جی برانہ صاحب انجنہ بولیا کرو حد تک ہے عزت ہوئی دیئے ہماری کوئی عزت نہیں اس عید پہ جو اس قوم کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس کی کوئی عزت نہیں جو صحافی شہید کیا گیا ہے اس کا حساب کون دے گا میری آگے یہاں پہ وزیر اطلاع کہتی ہیں کہ ہم میری وزیر اعلیٰ چھوٹی کے روز بھی کام کرتی ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بھئی وورڈ لیئے ہیں اقتدار بھی ہیں ہم بھی چھوٹی کے روز کام کرتے ہیں لیکن یہ تو بتا دے وہ کام کرتے ہیں کون سے ہیں رائٹ آئی لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا غریب کو دو بک کی روٹی عید پر میسر ہوئی اگر ہے تو مجھے بتا دے نا پھر تو اس کام کو اپلیشیٹ کرو میں اس کام کو پھر جناب پگھنے پاما چونچ کھڑے ہو کے جو میں شازیہ مزور صاحب ایدن آلو آئے ہیں تو اسے مرے لڈی مانالا سٹائل مرہیا ہاں سے بات یہ ہے کہ پھر کریں نا یعصر صاحب اس قوم کو نہ کریں خدا کا باستہ اس قوم کو نہ اسی بھی رکھا ہوا ہے شاید افریدی فران شاید افریدی ورسید اوکی آئی یار مجھے جواب دینا اس کی قوم اس قوم کو جواب چاہیے کہ اگر عام آدمی پانچ پر لے کے گھر میں رہ سکتا ہے تو یار میرا سیاست دان سب کو چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں پات ختم کر دیتے ہیں یہی بھی جن کے لئے کل کائنات بنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے گھر میں رہتی تھی کتنے گھر تھا میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دیکھا حضرت علی کرم الابجو کا گھر کتنا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کتنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کتنا تھا حضرت عثمان غنی آج بھی ان کے نام سے صحاوت چلتی ہے آج بھی ان کے ہوتل ہیں آج بھی ان کے بس سارے کچھ چل رہے ہیں بین شمال جائے رہے ہیں کس گھر میں رہتی تھی حضرت امام حسین حضرت امام حسن کتنے گھر میں رہتی تھی صحابہ کرام حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا کتنا گھر تھا ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہمیں ایک ایک کمرے میں تین تین ایسی بھی چاہیے ہمیں ایسی جب بند ہو جائے لائٹ اگر خدا نہ ہاں سے چلی جائے لگے اتر جاندی نہیں وہ تو جدوں میں جاندی ہے نا کوئی اور چیز ہی جاندی ہے حلال ہو بھی حرام ہو بھی نہیں مجھے بتائے نا درہا جن کے پاؤں کی قدموں کے خاک کے بھی برابر نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہم ازمائشے کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے گھر دے لائیں ان حکمرانوں کو شوق ہے انہیں بٹھائیں ان چھوڑے گھروں میں ایک پانچ ملے کا گھر دے دیں دس ملے کا گھر دے دیں ختم کریں ان سے یہ گاریاں اپنی گاری استعمال کریں اپنا پر رون لگائیں میں پھر پوچھوں گا اس ملت میں ایک پیسے کا بھی کرسہ رہتا ہے یہ قوم پھر آگے ہو کے کہے گی ہاں ہم اپنے پتھر پیٹ میں بانگنے کے لئے تیار ہیں اس لیے کہ میرے حکمران میرے سرکاری افسران وہ بھی پتھر بانگ رہے ہیں لیکن اوہ دوسرہ انہوں پتھر مارنے نہیں حکمران تو ہیں لیکن من حیصل قوم ہمارا کردار کیا ہے یعنی فیصلہ باد کے اندر آج جو وہ مانا والا میں یعنی ہم ایک طرف اعلان کرتے ہیں کہ ہم بائیکارٹ کریں گے میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی مسنوات ڈھونڈتے پھرتے تھے عید کے دنوں میں وہاں پہ انہوں نے دو تین برینڈز جو پاکستانی تھے اس کو پرموٹ کرنے کی بات کی مجموعی طور پہ ان کی سیل میں بھی کمی واقع ہو لیکن وہ زخمی سڑک پہ پڑا ہوا ہے اور آپ وہی مسنوات اٹھا کے گھر لے کے جا رہے ہیں اچھا اس پہ ہم پوری قوم کو ذمہ دان نہ کر دیں یہ بھی اس کے ذمہ دار بھی سیاستدان ہے حکمران ہے ہم نے یہ نوبت کیوں آنے دی ہم نے اندر اتنی بے بسی کیوں عوام کے پیدا کر دی یہ تو مجھے بتائیں نا یا سر یہ بے بسی کیوں پیدا ہوگی یہ حالات کیوں پیدا کر دی ان حالات کے پیچھے کون ہے میرے ملک میں جرائم کا خاتمہ کس کی ذمہ داری ہے ہماری اصلاح کرنا کس کی ذمہ داری ہے ہمیں سہولتیں دینا کس کی ذمہ داری ہے دیتا کیلئے پھر نا آپ بعد بار کیتے جا رہے ہیں یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کیوں ہم اس عالم میں آگے ہیں کہ ایک آدمی طرف رہے ہم چیزیں چھین کے لے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ملک میں چیز ملے گی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں چھینے پر ہی کہ چیز ملے گی مفت کی چیز ملے گی اس پہ اس پہ ویسے تو آپ نے ملزم پکڑنا ہو تو آپ اس طے سے نکال لاتے ہیں جس طے سے کوئی سوچ نہیں سکتا نہ پکڑنا ہو تو میک اپے بھی ڈال دیا جاتا ہے ٹیلی فون ہی باندھو ہی اندر پتہ جلدہ کسی اور جگہ چلے گئے یہ دو دنوں میں وہ اونٹنی کے واقعے کے اوپر آپ موچنے ذہن میں رکھئے گا جو علماء میرے عالمے علماء اکرام کو چاہیے تھا اس پہ بولنا اور عید کے خطبات میں اس بات پہ ذکر کرنا چاہیے تھا حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے اس اونٹنی کے واقعے قدمت ہے نا جی سب ہی کو معلوم ہے کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں مجھے بتائیں کسی سیاست دان کا اپنے بیان دیکھا ہے دیکھا آپ نے بیان صرف وہ گورنر سے نہیں لگیا وہاں ہے کامرنٹر صرف گورنر سے نہیں سیاست ہے نا جب یہ سوشل میڈیا پہ نہ آتا جس سے یہی سوشل میڈیا کیا یہ ٹی وی پہ آیا سوشل میڈیا سے پہلے نہیں یہ سوشل میڈیا پہ آیا اور پھر ٹی وی پہ گیا پھر جا گے جناب صاحب نے گورنر صاحب کو بھی خیال آ گیا کیا یہ یہ ہے کہ اس کی جگہ دو اونٹ دے دو تو اس کے عوض محافظہ دے دو یہ ہے لاؤ پھر کسی کی دیتے ہیں اسے کہتا ہے جناب اس کے عوض آپ کو پیسے دے دیتے ہیں اگر جرم کی سزا یہ ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری تباہی ہے اور دعا کریں ہم اس طرف نہ جائیں ہم نے آدھا راستہ کر لیا یہیں سے واپسی کا راستہ لیتے ہیں کبھی کبھار ہم آگے کی تگو دو کرتے ہیں کہ آگے بڑھنا لیکن آگے صرف تباہی دکھائی دے تو پھر واپسی کا راستہ پی لیمینا چاہیے اسی کے اوپر مزید بات ہوگی ایک شاٹ پریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ شہرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی کئی نہیں جائیں گے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین سیاسی معاملے کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت بجٹ کی جو منظوری ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تحفظات کا شکار ہے لیکن دوسری طرف ایم کیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم سندھ کا جو بجٹ ہے اسے مسترد کرتے ہیں اور وفاقی بجٹ کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں یعنی اتحادی اگر آپس پہ ہی تحفظات کا شکار ہیں تو بات چھیت پھر کس پیرائے کے اندر ہوئی اور کس سطح پر ہوئی اگر تمام افراد کو اعتماد بھی نہیں لیا گیا اتحادیوں کو یہ اعتماد بھی نہیں لیا گیا تو اپوزیشن کے جو سفارشات ہیں پھر اس کے اوپر عمل درامت کس طریقے سے ہوگا یہ ایک بنیادی سوال ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما شرمیلا فاروقی صاحبہ شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کہا ہی جار ہے کہ بجٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت سے مذاکرات جاری ہیں لیکن جو تحفظات ہیں کیا اس کے اوپر عمل درامت ہوتا دکھائی دیتا ہے جی بہت شکریہ دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ معاملات ڈائلاغ کے ذریعہ حل ہو سکتے ہیں ابھی بھی وقت ہے اور بجٹ کے پاس ہونے میں کچھ دن باقی ہیں پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ کے حوالے سے ان کو ایڈرس کیا جا سکتا ہے اس بجٹ کے اندر کچھ ایسی کرٹیکل ایشوز ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں ان کو بھی ایڈرس کیا جا سکتا ہے ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا پاس ہونے میں وقت ہے اور یہ وقت اس لئے دیا جاتا ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھی بلایا شرمیلا فاروقی صاحب رابطہ منقطع ہوا ہے دوبارہ بحال کرتے ہیں رانا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مان لیں گے کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں وہ حکومت کی فیملی کا عصہ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن میں جائیں گے دیکھیں میری جو مولانا صاحب کے بڑے قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے جس پہ واضح طور پر انکار کرتی ہیں حکومت کے ساتھ جانے سے حجب الکل اور انہوں نے کہا جی ہم کسی صورت بھی حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے اور انہوں نے کہا جی ہم بھی کھلائیں گے جس طرح ہمیں کھلایا گیا بکول ان کے آگے کیا صورتحال بنتی ہے کیا نہیں یہ تو آنے والا وقت دائے گا لیکن یہ مولانا صاحب کے قریب بھی لوگوں نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا مدھا نا آپ کو سینیٹر صاحب نے بھی کہا میری بھی بات ہوئی کچھ لوگوں سے تو انہوں نے بھی یہی بات کی شرمیلہ صاحب جوائن کر چکی ہمیں دوبارہ ران صاحب آپ سوال کرنا چاہیں شرمیلہ صاحب آپ نے کہا کہ بھی بس پارٹی کے ساتھ کچھ معاملات تیہ ہو سکتے ہیں ابھی وقت ہے لیکن ایک روز پہلے جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ انہیں نچکاری کرتی جائے دیکھیں جی یہ وزیر خزانہ اور پی ایم ایل ایم کی جو گورنمنٹ ہے یہ ان کا پانٹیو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری کی بجائے پابلک پائیوٹ پارٹنشپ کے اندر معاملات کو آگے چلائے جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سیکل کی بھی ایکسپیٹیز آ جاتی ہے اور گورنمنٹ کی بھی ایک فور سائٹ آ جاتی ہے وہ ایک بہتر طریقہ ہم نے سندھ میں ہی کیا اور بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں ایک ہی وزیر خزانہ نے جب ایک سپانکسن سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات سے اعتراف بھی کیا تھا کہ سندھ میں بڑا کامیاب پی 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 موٹ چل رہا ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے ہونے خود بھی سارا آتا ہے اس بات سے کہیں آپ پرائیوٹ سیکل کی بات کرتے ہیں اور آپ پرائیوٹ سیکلے لے لیں بہت سے پرائیوٹ سیکلے لے لیں ٹائملائن نے بھی گئی کہ جی میں میں ہو جائے گا اور جن ہو جائے گا نہیں ہوا آج آپ پھر یہ دیکھئے کہ اس پرائیوٹ سیکلے اندر جو مختلف سیکلے ہیں ان کو بڑے صحافظات ہیں کیا ٹرانسپیرنسی ہے کیا اس کے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ وہ اتنا انٹرکیٹ ٹرانسیکشن جو ہے وہ کار یا پھر وہی املے اٹھیں گی اس پیوٹیزیشن کے اوپر اچھا اب جو ٹائمڈائن دی گئی ہے پہلے ہفتے اگسٹی جو اس میں ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس کو فران لیتا ہے کہ صحیح کیسے کر میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں اور میری پارٹی دوز بات پر رکھتی ہے کہ ایفیشنسی تو بڑھنی چاہیے ہمارے لئے سسٹینیبل نہیں ہے یہ سرکولر ڈیٹ ہمارے لئے سسٹینیبل نہیں یہ لاس میکنی آپ ایفیشنسی بڑھنے کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی متفق ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر بھی متفق ہے کہ جب آپ کے پاس لینڈ اکوائر ہو تو آپ کو اس طریقے سے نجھگاری نہیں کرنی چاہیے کہ سب ہی کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وہ ایک الگ سے موڈل ہے وہ آپ لوگوں کا موڈل ہے اور آپ اس کی ایگزیکوشن یا ایمپلیمنٹیشن بھی اس پہ چاہتے ہیں لیکن اگر حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی یا اس طرف مائل نہیں ہوتی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کیا ہوگا بنیادی سوال یہ شرمیلہ فاروقی صاحب سے رابطہ دوبارہ سے منکتا ہوا آج کہنا سیاستداروں سے رابطہ منکتا ہو جاتے ہیں منکتا ہو جاتے ہیں اپنے اپنے اباوی علاقوں میں ہوتے ہیں سگنل پرابلم سگنل پرابلم وہ تو پورا سال ہی رہتی ہے کیا کریں یہ ہمارا ملک ایسا ہے نا اس میں الیکشن کی دنوں میں رابطے منکتے نہیں ہوتے الیکشن ہو نا الیکشن تو جن علاقوں میں نہ بھی سگنل رہتے ہیں وہاں میں بھی رابطی ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ عید کا تیسرا دن لوگ اپنے حلکوں میں گئے ہوئے ہیں تو رابطے منکتا تو ہو ہی جاتے ہیں حلکوں میں گئے ہیں تو حلکے میں بھی رابطہ منکتا ہوتا ہے مجھے ایک بات تو بتایا یاسسا آپ کے حلکے کیا میں نے کون ہے ہمارے سنی اتحاد کون اس حلکے کتنی دفعہ ملے آپ آمیر حضرت صاحب بہت کم حلکے میں آتے ہیں موٹے لی میں اپنے حلکے میں نہیں ہوتا سر میں غد نہیں ہوتا تو میں کیا کہہ سکتا ویسے چلے وہ تو آتی ہوں گے بچارے اپوزیشن میں حکومت میں جو ہوتا تھا راجہ ریاض صاحب تھے تو راجہ ریاض صاحب کو تو آپ ملتے ہوں گے شرویل و فاروقی صاحبہ سوال یہ ہے کہ آپ کے مارڈل کے اوپر اگر حکومت متفق نہیں ہوتی تو پھر پی پی کا سٹینڈ کیا ہوگا سوال کی کانفرنس بھی سنی ہے اور کل بھی وہ کئی گھنے تھے تو میں نے جو مزار کل ہو چکی ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے اب یہ بات وہ خود اعتراف کر رہے ہیں یہ ہمارے منشور کے اندر شامل تھا اسے ساول بھوزیشن صاحب نے باہر رہا تین سو بلین جو ہیں وہ ہم بچا سکتے ہیں اور یہی ان جگہوں پہ لگا سکتے ہیں یہ بھی اس بات کے اعتراف کرتے ہیں پبلک پارٹنرشپ میں یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ کامیاب موڈل ہیں سن کے اندر پھر اب آپ دیکھئے نا کہ اس بجٹ کے اندر بھی آپ نے بجلی کی نرخیں بڑھا دیں اب وہ بجلی کی نرخیں جو بڑی ہیں وہ برائے راست ہر سبتے کے سارسین کو افیکٹ کریں گے بالخصوص جو لور انکم دروپ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے جو تنخوادار تفتہ ہے جبکہ وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے کو ٹیکس دینا ہے اور ٹیکس ایکیوٹیبل ہونا چاہیے تو اس سٹیٹ میں اس کی پاسی نہیں کرتی جائیں ٹیکس ایکیوٹیبل تو نہیں ہے وہی طبقہ بار بار زیادہ سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے جو آرڈی ہی آپ نے ٹیکس نیٹ تو نہیں بڑھایا آپ نے تاجر دو سکیم شروع کری جس کے لئے تین کڑور سات لاکھ تاجر ہیں پورے پاکستان میں اس میں سے ریجسٹریشن کتنی کی ہوئی ہے اکتیس ہزار پی اسے ساتھ سے تو اگلے دس ساتھ لگ جائیں گے ہم کو اس طریقے سے تو معاملہ چلیں گے بات یہ کمپلائنس گورنمنٹ اگر کوئی سکیم لاتی ہے یا کوئی چیز چیز ہے کہ اسے کرنی ہے اسے کمپلائنس میں تو گورنمنٹ میں کرنا ہے آپ نے چھوٹنی خزانہ کے لوگوں کے لئے دوست کی مرزی ہے اب آپ مجھے بسائیے کہ مریر خزانہ کہتے ہیں کہ جو انفرنٹ بلک ہے اس کو اسی لگا دیو کہتے جی تو آپ کو پچھا پیتا ہے امیر آدمی کا بچہ پیتا ہی پیتا ہے لیکن خریب سا بھی بچہ پیتا ہے وہ تو باسر تفکی کا بچہ پیتا ہے لوگر انقرام ورخ والے بھی پیتے ہیں وہ تو اس خط بذر بسر کریں سکتے ہیں اس ملک میں جہاں پر 40% چنڈرن آپ میل نوٹریشن کے بجائے اس ملک میں آپ دودھ کے اوپر بھی ٹیسٹ لگا رہے ہیں یہ کہاں کی منتظر کتنے کچھ بھی نہیں ہے آج میں پڑھ رہی تھی کہ اسام کے جو چیف منسٹر ہیں انڈیا میں انہوں نے کہا جی وی آئی پی کل کر ختم کر دو سارے وزید سب جو ہیں وہ بجلی کے بل دیں گے ہمارے ملک میں جہاں پر آپ کا بجٹ سارے کے اندر ہے جہاں آپ نے اگلے سال بھی 8500 بلین ترزے کے اندر لینے ہیں اس ملک کے اندر کیوں نہیں پرائی منسٹر شروع کرتے کہ بجلی کا بل دینا شروع کر دیں ساری کابینہ بجلی کا بل دینا شروع کر دیں کیوں ہے ماف ان کو لے اگر ایک غریب آدمی بجلی کا بل آپ اس سے لیتے ہیں تو پھر کابینہ کی نہیں دیتی ہے وزیراعظم کو نہیں دیتی وہ میرے خیال سے اس وقت ٹرائبلنگ میں ہیں جس کی وجہ سے مانکتا ہوا ہے رانہ صاحب بات کہاں پہ ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے پیپلز پارٹی والی وڈ دیں گے وڈ دیں گے سب کچھ ہوگا میں کہہ رہا ہوں سب کچھ ہوگا یعنی کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے کچھ نہیں ہوگا ان کی سفارشات کے پر کوئی ایک بھی تبدیلی نہیں جن سے میں کہہ رہا ہوں وہ خود کہتے ہیں ہم سے بوچھا نہیں کیا جن سے بجٹ بناتے ٹیم نہیں بوچھا گیا تو آپ مجھے بتائیں ان کی سفارشات پر عمل ہوگا عساق ڈارسہ بائی نکل کے کہتے ہیں کہ قوم کو بڑی خوش و بڑی دے رہا ہوں پیپلز پارٹی جناس میں جانے بے شک علامتی طور پر جاتی ہے جنے جاتی ہے پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماء کہتے ہیں کہ ہم سیاست کو جمہوریت کو ختم نہیں ہونا دیں گے دیریل نہیں ہونا دیں گے تو بجٹ تو منزول فضانا پڑے گا مولانا کے حوالے سے جواپ رائے رکھ رہے تھے مولانا حکومت کے ساتھ لی جائیں گے مولانا کیا آپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں آئیں گے اتحاد میں آئیں یا نہ آئیں مولانا حکومت کے ساتھ لی جائیں گے لکھ لی جائیں گے سب کی ایک ایک ڈیوٹی ہے سب ایک ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں سب آپ نے اپنی ڈیوٹی کہا رہے ہیں جب تک ہمیں ہوش نہیں آتا کجابی کا ایک فکر ہے بھاوت ہے نا سچا کھانتے پجن کھاکا ڈردی سچنا آکھا اس لیے میں ابھی چاہتا ہوں کہ وہ نائی کیا ہوں لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں سننے والے سن لیتے ہیں لکھنے والے لکھ لیتے ہیں جاننے والے جان لیتے ہیں یعصر صاحب اگر کسی کی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی تو وہ جیل میں ہے اور وہ سب کو ایسی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں سب کی کہ سب بھی جو ہیں وہ پریشان ہے کہ کارکی رہے ہیں تو وہ مولگیر تحریک چلے گی کیسی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہڈلز ہو سکتی ہیں ہڈلز بہت سی ہوں گے سارا کچھ ہوگا لیکن شاید اس تحریک سے پہلے کئی اور تحریکی ایسی چل جائیں جس سے صرف دھکا لگانے کی ضرورت پیش ہے وہ دھکا تو لا کی جاتا ہے نا ساری خبریں آج نانہ لیں ابھی ہم نے تین دن اور بھی پروگرام کرنا ہے ٹھیک بریک لے لیتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک لینے کے بعد واپس اگر ایشیوز کی اوپر بات کی جائے گی کہیں نہیں جائے گا شایدہ ایک بات خوش آمدیت ناظرین تنقید براہ اصلاح ہونی چاہیے لیکن تنقید کے اندر اگر آپ کو یہ لگے کہ کسی کی کارکردگی بہتر ہے اور ماضی سے بہتر ہے اور انہوں نے محنت کی ہے تو اس محنت کو سراحہ جانا چاہیے تاکہ وہ ٹرنڈ سیٹر کے لیتے ہیں جائے گا شایدہ چیز جو ہے وہ اپنے تسلسل کو برقرار رکھ سکے آج جو ہے پنجاب کی ترجمان وزیر اطلاع تصمہ بخاری صاحبہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر پنجاب میں اٹھارہ لاکھ کے قریب جانور جو ہیں وہ زبا ہوئے جن کی قربانی تھی گئی اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہماری مین پار تھی کتنی اور کتنے ہزار اضافی لگائی گئی پھر انہوں نے مشینری کا بھی حوالہ دیا کتنی مشینری ہمارے پاس موجود تھی اور کتنی اضافی جو ہے ویڈ ہاکزم کے اوپر ہم نے لگائی اور اس طریقے سے آلائشیں جو ہیں ان کا خاتمہ یا انہیں ڈسپوز کرنا اور اس کے بعد انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم نے مختلف جگہوں پہ فینائل سے صفائی کروائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ارکے گلاب کا چھڑکاؤ بھی کروایا اب یہ کن جگہوں پہ ہوا یہ اس کی ڈیٹیل تو انہی کے پاس موجود ہوگی لیکن بالخصوص اگر بات لاہور اور اس کے گرد و نواقی کی جائے تو لاہور میں ماضی کی نسبت سڑکیں ویسے ہی دکھائی دیئیں کہ جیسے عید کے تین دنوں میں کہیں پہ تہوار کے نتیجے میں یعنی مذہبی تہوار جس میں قربانی دی گئی سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوئی تو وہ شاید کئی ہفتوں پہلے ہوئی ہوگی یعنی آثار دیکھ کے تو یہ ہی لگتا ہے تو اس میں میکنزم کیا اپنایا گیا ہے کتنی مین پارکہ اضافہ ہوا کتنا خرچ زیادہ آیا یا کتنی کفائیت شاری سے کام لیا گیا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ایو بابر صاحب دین صاحب نے بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بابر صاحب پسلے سال کی نسبت اس سال کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کام آپ نے صفائی کے حوالے سے لاہور میں کیا رانہ صاحب اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ کام دو ہی لوگوں نے کیا ہے ایک ویسٹ مینجمنٹ نے کیا ہے سڑکوں کی صفائی کا اور دوسرا حکومت نے کیا ہے جیبوں کی صفائی کا تو چلیں آپ کے پاس کریڈٹ تو موجود ہے تو پسلے سال کی نسبت اس سال کی فائد شاری اپنا یہ زیادہ خرچ ہوا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پہلے تو تمام سننے والوں کو میری طرف سے بھی نبارک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لاہور میں اس دفعہ حکومت پنجاب کے سترہ پنجاب ویژن کے تحت اگزیمپلری جو ہے وہ صفائی کا ہم نے نظام بنایا تھا ہم نے سپیشل 291 کیمپس اسٹیبلش کیے تھے ہر یونین گاؤنسل کے اندر جو لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے ایک سو پانٹ کولیکشن پوائنٹ تھے چار ہزار کے قریب مشینری جو ہے وہ ڈیپلائی کی گئی تھی اس میں اور ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے کام کیا ہے ہیڈکوارٹر کے سٹاف کو بھی ہم نے زونز ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے وہ پیک اپس کے ساتھ موف کر رہے تھے اور جہاں رائشن اضافتی تھی اسے کولیکٹ کیا جاتا تھا تو ٹیم نے بڑی محنت سے کام کیا ہے حکومت کا ویژن تھا اور اس ویژن کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کیا ہے اور اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارا بڈجٹ ہم اس کے اوپر سپنڈنگ ہوتی ہے وہ تقریباً اتنی تھی جتنی لاسٹ یور سپنڈ کیا گیا مور ایسیشنٹی ہم نے کام کیا ہے ایسیشنٹی ہم نے کام کیا ہے بہتر لیڈیشپ گورنمنٹا ویژن جس کی امپلیمنٹیشن تھی بڑی سرانگ مونیٹرنگ تھی ہم نے اپنے ریجل سسٹم بنایا ہوئے ہیں جس میں ہم اے آئی کے سرانگ مونیٹر کر رہے ہیں ایون سی ایم صاحبہ خود جو ہے وہ سیف سٹی کے کیمرہ کے سرانگ مونیٹرنگ کر رہی تھی تو یہ ساری ایفرٹ تھی جس کی ویسے یہ ہوا ہے اور ہمیں بڑی پوسٹیف فیڈبیک ملی ہے میڈیا سے بھی بہت پوسٹیف ملی ہے اور پبلک سے جو میسیجز آ رہے ہیں آئی تینک وہ آئیم ویری تینک فلٹو آل دا پبلک جو ساری ہماری ایفرٹ کو اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں بابر صاحب کوئی شک نہیں میں تو پہل میں نے آغاز میں کہا کہ آپ نے واقعی صفائی کی اور صفائی کے نظام کو بہترین بنایا کوئی شک نہیں کہ چند ایک جگہ ہوں گی مساباتی جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے نہ کیا گیا ہو لیکن اسی فیصد سے زائد جگہوں کو بلکل کلین کیا گیا اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ایک چیز تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا عید کے موقع پر یہ کب ہوگا جب صدا ہی یہ سسٹم رہے کہ واقعی صاف سترہ لاہور صاف سترہ لاہور رہے جی اس میں ایسا ہے کہ ابھی بھی لاہور میں صفائی کے نظام کو بہت امپروف کیا گیا ہے پچھلے چند ماہ میں بھی اور اب ایک گرینڈ پلان ہے سترہ پنجاب کے نام سے جس کے تحت پورے پنجاب میں تفصیل وائز اربن اور رولیہ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ اس کام کو کیا جائے گا تو وہ آئی تنک اس میں دو سے تین مہینے لگے اس کو ایمپلیمنٹ ہونے میں تو یہ جب حکومت کا یہ ویژن ایمپلیمنٹ ہو جائے گا میڈم سی ایم کا اس ویژن کی ایمپلیمنٹیشن کے بعد میرا اپنا خیال ہے کہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کے اندر ایک میسیف چینج نظر آئے گی اور ویس جو ہے وہ کلیکٹ بھی ہوگا اس کا کانسپورٹیشن اور ڈسپوزل کا نظام بھی اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب اس کی فائنل سی جس کیوپر وائٹ ہو رہا ہے اچھا بابر صاحب ایک چیز یہ بتائے گا الوی ایم سی لاہور پہ جب سے کام کر رہی ہے کافی پورانے عرصے سے یعنی ایک عرصہ پورا محیط ہے لیکن بیچ میں کارکردگی بہت اچھی ہو جاتی ہے بیچ میں نہیں ہوتی واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے باتیں ہونے لگتی ہیں پھر کہا جاتا ہے کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے پھر کہا جاتا ہے مشینری واپس جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ جو مارڈل ہے اس کی کامیابی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں یا کبھی کبار اگر اس کی ناکامی ہونے لگتی ہے تو اس میں ہڈل کیا پیش آتی ہے دیکھیں جو ویس پرائیویٹ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے ہیں تین سے چھ سال سات سال کی ہوتے ہیں جب انٹرائشنل کانٹریکٹر تھے تب بھی سیونیئرز کے کانٹریکٹ تھے تو جب وہ کانٹریکٹ ٹائم اینڈ ہونے والا ہو تو اس وقت یہ چیلنجز آتے ہیں اور پہلی گورنمنٹ میں بھی جب انیشلی جب یہ کانٹریکٹ اینڈ ہو رہے تھے اس کے بعد یہ تھوڑی سی پرابلمز آئی تھیں بلکل اس وقت آئیں پچھلی حکومت میں یہ پرابلمز آئیں لیکن اب یہ بڑی حد تک ان کو ٹیکل کر لیا گیا ہے ہماری جو مشینری ہے ہماری جو ایچار ریکوارمنٹس ہیں ان کو بھی پورا کر لیا گیا ہے اور جب یہ دوبارہ انشاءالہ پورے پنجاب میں یہ سسٹم ایمپلیمنٹ ہوگا تو ان وہ تمام جو ہمارے لرننگ پوائنٹس تھے پچھلے کانٹریکٹنگ سے ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے نئی چیزیں جو ہیں اس کانٹریکٹنگ کی ڈیزائن کی گئی ہے تو ہپفلی وہ ایشیوز جو ہیں کانٹریکٹر کے مانٹرنگ کے ایشیوز وہ سارے اس میں ڈیزول ہوئے ہیں اچھا بابر صاحب اس دفعہ قربانی زیادہ ہوئی ہے یا کم جو آپ کے دفتر سے دادو شبار ملے ہیں اس میں کم نظر آ رہے ہیں تقریباً تقریباً لاہور شہر میں آن ایوریج سات سے آٹھ لاکھ قربانی ہوتی ہے اور اس دفعہ جو ہے پہلے دن قربانی کم تھی سیکنڈ دن قربانی بہت زیادہ ہوئی ہے اور یہ ایک ٹرنڈ ہمیں ڈیفرنٹ نظر آیا دوسر ٹرنڈ جو ڈیفرنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے دن مجورٹی قربانی جو ہے وہ اثر کی نواز کے بعد ہوئی ہے ایتنگ گرمی بہت زیادہ تھی تو اس کے بعد تھوڑا سا تیمبریچر گرہ ہے تو اس وقت بہت زیادہ قربانی ہوئی ہے ہمیں جو کالز آتی ہیں ہمارا جو اپنا فیلڈ شاف سے فیڈبیک میکنزم ہے اس جیٹا کے مطابق یہ دو چینجرز تھیں قربانی پچھلے سال کے ہمیں فائنل نمبر کل تک ملیں گے لیکن تقریبا تقریبا اس کے برابر دی ہوئی ہے سات سے آٹھ لاکھ کا نمبر ہے جو ہر سالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں آپ کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا بجٹ کے حوالے سے الوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کر دیتی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والا موڈل بہتر ہے کہ سرکاری سطح کے اوپر اگر اس کی نگرانی نہ رہے اور اس میں دو لوگ انوالف ہو جائیں تو پھر اس کی بہتری ہو سکتی دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے اس بجٹ کے اندر جو فنڈ الوکیشن کی بات ہے فنڈز جو ہیں وہ اس نظام کے لیے الوکیٹ کر دیے گئے ہیں تمام پنجاب کی ویسٹ مینن کمپنیز کو تمام ویسٹ مینن کمپنیز کی جیورسڈکشن بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے جیسے پہلے لاہور ویسٹ مینن کمپنی کے پاس صرف لاہور شہر تھا اب لاہور کے ساتھ ہمارے پاس شیخ پورا ننکانہ قصور ایڈ ہو گئے ہیں باقی ڈیویڈنز میں بھی ڈیویڈنل لیول کے اوپر وہ جیورسڈکشن ایکسٹینڈ ہو گئی ہے بجٹ سے لوکیٹ ہو گئے ہیں اور جو مونٹرنگ سسٹم تھا جو آپ نے بھی کہا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اس کے اوپر بہت ہائی لیول پہ کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل ایکسپورٹ بھی اس کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں جو یہ اس مونٹرنگ ہمارے الیویویڈی ایم سی کے ایکسپورٹس ہیں ہم لوگ خود مل کے وزیر بلدیات سیکسی بلدیات اور ایون چیف سیکسٹر ساپ کی دکھانی میں ملٹیپل پیزنٹیشن اس کی ٹاپ لیول تک بھی ہو چکی ہیں تو وہ نظام جو ہے وہ اب بن چکا ہے جس میں ڈیجیٹل مونٹرنگ ہوگی اور ساتھ ویلیج کمیٹیز ہوں گی جو ڈیفرنٹ پوائنٹس کی اوپر اس کام کی ویریسکیشن بھی کریں گی تو گورمنٹ کا کنٹرول بھی رہے گا گورمنٹ جو ہے اس کی مونٹرنگ بھی کرے گی اس طرح کا نظام جو ہے وہ اسی ایک بیس چلتا ہے پیبلک پیویٹ پارٹنرشپ کا جب گورمنٹ ایز ایگولیٹر بھی کام کرے اس کا اپنا اچھا مونٹرنگ سسٹم ہو اور وہ پبلک فیڈبیک بیسٹ ہو کے پی آئیز بڑے سٹرکلی ڈیفائن کی گئی ہیں ان کے پی آئیز کے مطابق جو کانٹیکٹر کام کرے گا اس کے اس کی پیمٹ بابر صاحب سنے آپ اپنے تمام سٹاف کو حکومت کے لئے اسے اعلان کرتا ایک ایک سیلری بھی دے رہے ہیں ازافی ہیں انعام دے رہے ہیں دی الویو ایم سی میں ہمیشہ سے جب ایر اچھی ہوتی ہے تو سٹاف کو انعامات دیے جاتے ہیں بارے خوش قسمت ہے آپ کے سٹاف کے لوگ بارے خوش قسمت ہے اس ملک میں سب انہیں انعام ملے گا ہاں میں تو بجلی ملتی ہے سوار چیز مہنگی ملتی ہے میں میں اس میں بہت شکر تینکیو کرنا چاہوں گا میڈم سی ایم کا بھی تو انہیں یہ بھی کہہ دیں باقی قوم کو بھی اسی میں دال کر دیا ہے جی تو میڈم سی ایم کی طرح سے بھی انانسمنٹ ہوئی ہے کہ تمام لوگوں کو جنہوں نے اس میں کام کیا ہے انہیں بونسز جو ہیں وہ دیے جائیں گے دیکھیں سخت گرمی تھی 49 ڈگری ٹیمپریچر تھا 20 آورز کی شفٹ کے اندر لوگ کام کرتے تھے کیونکہ ساٹھ ہزار ٹن تک جو ویسٹ ہے اس کی کلیکشن چلی ہے تو ان سب کو ہم ہی روز کو میں دوبارہ سلام پیش کروں گا جنہوں نے اتنی گرمی میں کام کی ہے اور تمام جسٹک ایڈمنسٹریشن کے کمیشن صاحب ڈی سی صاحبہ ہم سارے فیل میں موجود تھے ایون منسٹر سیکل گورنمنٹ پورا دن ہمارے ساتھ پھیجھتے رہے ہیں تو بڑے جوائنٹ ایفٹ تھا اور جس کی ویسے یہ جیوسوس کا بنجاب ویزن ہے حکومت کا یہ ابھی تک بڑا سکتصل ہوئے ہیں اچھا اب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے یا اداروں سے آپ کی کوارڈینیشن کتنی مضبوط ہوتی ہے یعنی بعض وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ایک سڑک پہ صفائی ہو چکی تو اس کے بعد پی اچے والے جو آتے ہیں وہ گرین بیلٹ جو ہے وہاں پہ صفائی کرتے ہیں اور اس کا کچھرا جو ہے وہ پھرسہ سڑک پہ دکھائی دینے لگتا ہے تو کیا اس حوالے سے کوارڈینیشن مضبوط ہے کہ ٹائمنگ فکس ہوئی ہوں کہ آپ نے کام اس وقت کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں کی صفائی ہوا کریں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سپیشلی اید کے اوپر جو دپارٹمنٹ ہیں ہمارے کانٹرمنٹ بورڈز ہیں ہم نے ایک سپیشل کانٹرول لوم بنایا ہے کانٹرمنٹ بورڈز نے بھی کانٹرول لوم بنایا ہے ریلویز نے بنایا ہے تو جہاں پہ بھی کوئی کمپلین آتی ہے ہمیں ملی ہے وہ کنٹ کے ایریا کی ہے ہم کنٹ کو ٹرانسر کر رہتے ہیں کانٹرمنٹ والے ہمیں بھیج دیتے ہیں تو مل کے یہ بڑی اچھی کوارڈیشن رہی ہے اس دفعہ پی اچے نے بڑی سپورٹ دی ہے واسا کی در سے بہت سپورٹ آئی جہاں میں مشینی چاہیے تھی واسا نے ایک سا مشینی دی پی اچے کے ملابزین بھی کرتے رہے ایر کے اوپر بہت بہترین کوارڈنیشن رہی ہے اس کے علاوہ دیکھیں انسٹیوشنز جو ہیں وہ گروہ کرتے رہتے ہیں الڈیوی امسی بھی گروہ کر رہا ہے اب ہمارا کنٹرول لوم جو ہے وہ تمام ڈیبارٹمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں سفائی کی جو ٹائمنگز ہیں وہ مجورٹی ایریاف کے اندر ہم نے جہاں پہ پی اچے بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ نوٹیفائی کی ہوئی ہے تو کچھ جگہوں پہ بالکل یہ ایشو بھی آتا ہے اور اس کو ریزول بھی کیا جاتا ہے تو دیفنیٹلی ایک اچھی کوارڈنیشن ہے جس کے تحت یہ کام ہوئے ہیں اچھی کوارڈنیشن ہے جس کے تحت یہ کام ہوئے ہیں بہت شکریہ بابر صاحب دین صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے سیاسی معاملات پر ایک آخری سوال یہ رانہ صاحب پروگرام کے اختتام سے پہلے کے پی سے کیا کوئی جنگ کا پیغام ہی جائے گا وفاق کو یا پھر کوئی امن کا پروانہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں دو چیز میں رکھئے گا وزیراعلا کے پی کے کیا وہ اپنی ذات کے لئے کچھ مانگ رہے ہیں وہ کے پی کے کی عوام کے لئے مانگ رہے ہیں اگر لاہور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا پانچ گھنٹے ہے مسال کے طور پر باقی جگہ میں بھی یہی ہونا چاہیے آپ یہ بار بار ایک فکرہ کہتے ہیں جی وہاں پہ بجلی کی چوری ہوتی ہے وابڈہ کی وابڈہ کی ملی بغت کے بغیر بجلی کی چوری ہو سکتی ہے سارے لائنمن انوال ہوتے ہیں میں نے کہا تھا میں کروں گا پروگرام چلے میں کل 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 لیتے ہیں کل میں ثبوت لاتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی جو بجلی چوری کر رہے ہیں جس میں وابڈہ خود ملوث ہے اور اربور بے کی بجلی چوری ہوتی ہے اس کا حمازہ ہم مکتے ہیں آپ مکتے ہیں میں مکتے ہیں فلاں مکتے ہیں یا علی من گھنڈہ پر نے کوئی غلط کہے ہیں آپ انہوں سے اجراعات بلا کے اس سے بعدہ کرتے ہیں آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں وزیر وابڈہ کو مجلی کو ساتھ بٹھا کے جناب نہیں ہم انصاف کریں گے تو نہیں انصاف ہوتا ایک حلفظیر علیہ ہے اس نے اپنے حلقے اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے یہی مانگایا جناب مجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کریں آپ خود کہہ رہے ہیں فورٹین آئین درجہ حرارت ہے تو وہاں پہ انسان نہیں بستے کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیا ان کا یہ حق نہیں ہے ان کا زیادہ حق ہے ان کی زیادہ قربانیاں ہیں انہوں نے دہشتگردی کا مقابلہ کیا ہے کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں دیتے اگر ہم اس بنیاد میں نہ دیں کہ جناب ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے جناب یہاں پر عمران خان کے فالور زیادہ ہیں وہ تو پورے پاکستان میں ہے اگر آپ انصاف کے تقاظے پورے کرتے میں دیکھیں یعنی آپ ادھر بھی زیادہ کروانا جا رہے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں یار یہ جنہیں کرنی ہے میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ہم نے پروگرام میں فون ملائے ہیں اٹھائے نہیں اوہ بھائی شہنشاہ ہیں یہ ہے اصل وہ لوگ جو پاکستان کا سسٹم حراب کر رہے ہیں تو اگر وہ علی امین گنڈاپور صاحب مانگ رہے ہیں تو ٹھیک مانگ رہے ہیں میں کبھی اس جس کے حمایت نہیں کروں گا اگر کہیں کب دنڈے کے زور پر کوئی نہیں وہ کہتے ہیں پھر میں آئے میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ بتا دوں گا کہ ہمارے نام پر مانگتے ہیں ہم کو دیتے نہیں ہم اپنی حدود کو کراس کرنا نہیں چاہتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے لوگوں کو زیادتی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ اگر آپ پنجاب کے کسان سے گندم نہیں ہرید رہے اور کے پی کے لوگ ہریدنا چاہتے ہیں تو آپ چونکیاں بنا دیتے ہیں کیا یہ زیادتی نہیں ہے وہاں پہ بجلی دیں نا کیوں نہیں دیتے ہیں اگر آپ کو اتنے شوک ہے بجلی چوروں کو پکڑنے کا پکڑیں آپ پھر پکڑنا ہے تو آپ کو بھی پتا آپ نے کس کس کو پکڑنا ہے جورت کریں نا پھر پھر وہاں وہاں جورت کریں جہاں کرنی چاہیے وہاں آپ کی جورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہیں وہ آپ کے چاہنے والے ہیں یا آپ ان سے لیتے ہیں یا وہ آپ کو دیتے ہیں تو باقی آپ کہتے ہیں جی کارلو جی آج میں نے پریس کفر سنی کہ کپک کے وزیریالہ بھی گھندگی میں رہتے ہیں اور کپک کے وزیر نہیں بھئی ایسا نہیں ہوتا انہوں نے کہا جی کہ آس پاس ہی ان کے گھندگی ہے ان کو اب نہیں محسوس ہوتی ان کو نہیں محسوس ہوتی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے میشہ جو اصل لاہور میں صفائی ہوئی ہے ساتھوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عید کا دینا ہے میں ذرا ایسی بات نہیں کرنا چاہتی چلے ایک جماعت ہے نا جس تیسری دفعہ وہاں پہ اقتدار میں آئی ہے کچھ کی ہے نا اس نے کی ہے نا آئی تک کہ ہسٹری بدلی ہے نا انہوں نے کی پک میں دوسری دفعہ کوئی جماعت نہیں آتی تھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا اپنا زیادتی کر رہی ہے زیادتی کر رہے ہیں میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا اور علیہ مین گھنڈاپور ٹھیک اپنی بات پہ علیہ مین گھنڈاپور اپنی بات پہ ٹھیک ہے اور وفاق کو یہی دیتے رہیں گے دیکھتے ہیں کہ اس جواب کا وفاق کی طرف سے کیا جواب آتا ہے ناظرین آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور رانہ صاحب کو دی جائے ازیادت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے پا